بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام دوستوں کو اونسکیل پر خوش آمدید کہتا ہوں تمام احساس کفالت سارفین کو مبارک ہو ان کے لئے حکومت نے نیا اعلان کر دیا کفالت سارفین کے لئے حکومت کی جانب سے ایک اور نیک اس دینے کا اعلان کر دیا اس کے حوالے سے آج آپ کو بتائیں گے اور تمام خاندانوں کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی جو نئی انداد ہے وہ مبارک ہو ساتھ میں آپ کو بتائیں گے حکومت نے تین طریقے کار ایسے بتائیں ہیں جن کے ذریعے آپ یہ پیمٹ خود چیک نہ سکتے ہیں کہ آپ کو حکومت کی جانب سے یہ پیسے ملے گے یا نہیں ملیں گے اس کے ساتھ ہی ہم بتائیں گے حکومت کی جانب سے جو آپ لوگوں کے لئے ایک اور نیا کور جاری کیا جا رہا ہے اس سے آپ کیسے رلیف حاصل کریں گے اور اید الفیتر کے موقع پر حکومت کی جانب سے کیسے آپ لوگوں کو یہاں پر امداد فراہم کی جائے گی اور اس جگہ پر حکومت نے کون سا ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس سے آپ لوگوں کو خصوصی طور پر فائدہ ہوگا تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو جو اتھینٹک اور درست جو سورس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہر آدمی یہاں سے اپنا جو نام ہے وہ یہاں پر چیک کر سکے اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے یہاں پر آپ لوگوں کو آہل کیا جا سکے تو اس جگہ پر کچھ خانداروں کی جانب سے اپلائی کرنے کے لیے کچھ دوسر سورسس کا بھی انتخاب کیا گیا تھا اور حکومت کی جانب سے کوشش کی گئی تھی کہ ہر طرح سے ممکن امتاد لوگوں کو دی جائے اب اید الفطر آنے والی ہے اور اید الفطر پر حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو یہاں پر ایک نئی امتاد بھی دی جائے گی اس کے لیے اپلائی کیسے ہوگا وہ طریقے کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت حکومت نے بینصر کفالت پروگرام سے آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی نئی کیسے جاری کر دی ہے اور یہ ابھی سے آپ کو ملنا شروع ہو چکی ہے ساتھ میں حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں پر پیسے نہیں ملتے تھے یا جو لوگ ناحل ہو چکے تھے اور جن کو بار بار اپلائی کرنے کے باوجود یہاں سے ان کا حق نہیں دیا گیا ان کو بھی حکومت نے اب موقع دیا ان کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی یہاں سے اکاسی قطر سے نئی ارجسٹریشن کروالیں ان کو بھی حکومت کی جانب سے یہاں سے آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی جو نئی کیسے ہے وہ حکومت کی جانب سے دے دی جائے گی اور یہاں پر آٹھ ہزار پانچ سو کی جو کیسے ہے وہ حاصل کرنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں ہیں ان کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگر آپ جا کر یہ امداد حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو حکومت کی جانب سے آہل کیا جائے گا یہاں پر شناکتی کارٹ رکھنے والے افراد کے لئے بھی حکومت کی جانب سے خوش خبری سنائی ہے اور آپ کو معلوم ہے جیسے کہ حکومت نے آٹھے کے تین تھیلے دینا شروع کیے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کو مل گئے اور بہت سارے لوگ رہ گئے جن کو حکومت کی جانب سے یہ تھیلے نہ دیے جا سکے اور اس کی ایک بنیادی جو ریزن ہے وہ بھی سامنے آئی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سارفین ہیں یا بینظیر کفالت پروگرام کے جو سارفین ہیں صرف ان کو جو یہ آٹھے کے تھیلے ہیں ان کو یہ افراہم کیے جائے اس کے علاوہ باقی افراد کو یہ نہ دیے جائے تو اب لوگ یہاں پر پریشان ہیں کہ جو کریٹیری حکومت نے رکھا ہے حکومت نے تو یہ کہا تھا کہ جن کی ساٹھ ہزار پی سے کم آمدن ہے وہ لوگ یہاں سے مستفید ہوں گے لیکن اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بی آئی ایس پی پروگرام میں جو لوگ شامل ہیں ان کو یہاں پر آٹھے کے تھیلے دیے جائیں گے برحال جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے اس کے علاوہ جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ بڑی تعداد میں ناہل ہو جاتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا نام بینزید کفالیت پروگرام میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حکومت نے ان کو آہل کر رکھا ہے ان کو یہاں سے پیسے مل رہے ہیں تو اب جو لیٹیسٹ پالیسی حکومت کی سامنے آئی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے آپ لوگ بھی یہاں پر جو امداد ہے حکومت کی وہ یہاں پر حاصل کر سکے اس وقت بڑی تعداد میں حکومت کی جو نئی پالیسی ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس پر اپلائی کریں انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر آہل ہوں گے تو 8070 پر آپ کو بھی شنافی کار بھی دیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے یہاں سے موقع مل جائیں لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اید الفیتر کے اس موقع پر حکومت کی جانے سے کوشش کی جاری ہے کہ ہم عوام کو رلیف دیں اس کے ساتھ حکومت نے ایک تو پیٹرولی مسنوحات کی جو قیمتیں ہیں اور مسلسل ان کو آگے بھی اس پروگرام سے مستفید کیا جا سکے اور ان کو یہاں پر رلیف مل سکے اس کے ساتھ حکومت کی جانب سے تین ایسے طریقے کار بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے آپ 8500 کی جو قسط ہے وہ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقے کار یہ ہے کہ آپ ایٹی ایم مشین پر جائیں گے ایٹی ایم مشین پر جا کر آپ لوگوں نے وہاں پر جو ایٹی ایم کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ وہاں پر آپ لوگوں کو ملے گا ساب نے اب ایٹی ایم پر ایک نمائندہ مجود ہوگا جو آپ لوگوں کی ہیلپ کرے گا آپ اس سے مکمل رینڈ بائی لینے کے بعد اپنے پیسے وہاں پر نکال سکتے ہیں جو کہ ایچ بیل بینک کی کسی بھی ایٹی ایم سے آپ کو مل سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کے جو بی ایس بی سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ پیمٹ دی جا رہی ہے اگر آپ نے پیسے چیک کرنے ہیں تو ایٹی ایم سے چیک کر سکتے ہیں بی ایس بی سینٹر سے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حکومت نے ایک آن لائن پورٹل تشکیل دیا ہے پورٹل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پورٹل پر جا کے آپ لوگوں نے اپنے پیسے چیک کر لینے ہیں اگر یہاں پر آپ علیجی بل ہیں تو آپ وہاں پر جائے پھر جا کر پیسے حاصل کریں اگر آپ کا نام یہاں پر مجود نہیں ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیں جب آپ کا نام یہاں پر شو ہو جائے اس کے بعد آپ نے پیسے لینے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے بی ایس بی کا جو پیج ہے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اینڈ ایس ای آر کا آپ کو ایک سیٹ اپ نظر آئے گا سکرین پر اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ ایک پورا پیج حکومت نے دیا ہے جس پر آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ کی پیسے آپ کے اکاؤڈ میں آ چکے ہیں تو یہاں پر ہم نے چیک کر لینا ہے تو یہاں پر جو لنک ہے اس پر آپ کلک کریں گے لکھ کر رہے ہیں کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا فارم آ جائے گا یہ فارم آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے اور سب میٹ کر دینا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو امداد ہے اس کا یہاں سے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا